موسیقی ہاں جو گورنمنٹ ہے یہ بی جے پی گورنمنٹ جو ہے وہ چاہتی کام دیں چاپ اٹھے نہ لوگوں کی سکسیاں سرک سیتے ہیں نہ روزگار سرک سیتے ہیں جو تیرہ ہزار کروڑ روپے کا بھارت کو نقصان اٹھانا پڑا وہ یہ کہ چین کی کمپنیاں یہاں پر نویش کر رہی تھی اور سب ساؤتھ انڈیا میں فیکٹریاں لگا رہی تھی ہیں جو سبزی پرانی پڑے ہی ہوئی ہیں دکاندار منمانی قیمت رسول کر رہا ہے دوستو جب سے سی اے بی اور ان آر سی کیا ویروہ چل رہا ہے تب سے لے کر ہر شہر میں جگہ جگہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں دلی کی کئی مارکٹ بند ہے چاوڑی بزار بند رہا ہے شاہین باغ بند ہے اوخلا بند ہے اور ابھی جاپرابہ سلامپور میں پھر تھوڑا بہت وہاں پہ کٹنا ہوئی ہے پولیس کے ساتھ وہاں بھی لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں تو تو اس سب چیز سے یہ ہوا ہے کہ جو کام نندہ تھا لوگوں کا وہ بند ہو گیا دلی میں اور جو باہر سے کچھ جو سامان آتا ہے جاتا ہے اس سب پر بہت اثر پڑ رہا ہے اور چیزوں کا ریٹ جو ہے وہ بڑھ گیا ہے تو ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں دلی کے ہمارے ساتھ کافی سارے لوگ ہیں سر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا مارکٹ بند ہے کس طرح سے لوگ ابھی فلال خریداری کر رہے ہیں اور کام دنی کی آجتی ہے لوگوں کو خریداری کرنے میں بڑی پریشانی آ رہی ہے پریشانی ستھ ہے کہ جو مارکٹ میں جو سبزی بغارہ ہے وہ آنے پا رہی ہے جو سبزی پرانی پڑی ہوئی ہیں مارکٹ دکاندار منمانی اقیمت حصول کر رہا ہے جو چیزے پچاس سو پہ کے مل رہی ہے چیزے سو روپے کے مل رہی ہیں پیاز ڈیرڑ سو دو سو پہ کلو بھی کرایا ہے وہاں پہ یعنی کہ جو سمجھ میں آرہا ہے وہ قیمت وصول کر رہا ہے اس لیے کہ وہ سمجھ رہا ہے کہ خریدنے والا جو مجبور ہے اسے جتنی قیمت چاہتا ہے وصول کر لیتا ہے اس کے منمانی ہے کوئی قیمت نہیں آج کی وقت ہے کوئی قیمت نہیں ہے یہاں پہ تو ہزار لوگ جڑے ہیں کام دھندے سے ان کے گھر پہ بھی فرق پڑے گا ان کے فرق پڑھی رہا ہے اسے گورنمنٹ کو کیا فرق پڑھتا ہے گورنمنٹ سے چاہتی ہے کہ کام دھندے چاپٹ ہو جائے یہاں جو گورنمنٹ ہے یہ بی جے پی گورنمنٹ جو ہے وہ چاہتی ہی کام دھندے چاپٹ ہے اگر ان کو کام دھندے کے فکر ہوتی تو یہ جی ڈی پی سات پرسن سے چار پرسن پر کیوں ہو جاتا جو آن دھ ریکارڈ ہے اور آف دھ ریکارڈ جی ڈی پی ایک پرسن سے بھی کم ہے اور یہ کہہ رہے تھے کہ دو کروڑ ہم روزگار دیں گے ہر سال تو پاس سال میں تو دو کروزگار نہیں دیا انہوں نے دو پاس سال میں چار کروڑ لوگ بروزگار ہو گئے جو روزگار میں تھے باقی جو چار کروڑ لوگ اور آئے مارکٹ کے اندر ان کو بروزگار نہیں ملا یعنی کہ چار کروڑ تو دیا نہیں آپ نے آٹھ کروڑ لوگ بروزگار اور ہو گئے مارکٹ کا بتائیے فیلال لوگ بھاگ کیسے جییں گے ایسی ماحول میں یہ جو مارکٹ کا محول ہے پوری طریقے سے مندی چھا گئی ہے اور سب سے بڑا تو نرسی سے نقصان یہ ہوا کہ جو تیرہ ہزار کروڑ روپے کا بھارت کو نقصان اٹھانا پڑا وہ یہ کہ چین کی کمپنیاں یہاں پر نویش کر رہی تھی اور سب ساؤتھ انڈیا میں فیکٹریاں لگا رہی تھی ان لوگوں نے یہاں آنے سے انکار کر دیا چین کے پرائی منسٹر نے آنے سے انکار کر دیا وہاں کے جو نویشک تھے ان لوگوں نے آنے سے انکار کر دیا اور تیرہ ہزار کروڑ ایک بڑا نقصان اگر یہ کمپنیاں یہاں پر اب نویش کرتی ہیں یہاں فیکٹریاں کھلتی ہیں تو یہاں پر روزگار کا افسر بڑھتے ہیں لیکن وجہ کیا ہے نرسی لانے کی کیونکہ نرسی سے تمام مہنگائی کے اور بیروزگاری کے جو مدن ہیں سب کو ہٹانے کے لیے ایک دماغ ہٹانے کے لیے ڈائیویٹ کرنے کے لیے یہ نرسی لائے ہیں لیکن جس مقصد کو لے کر آئے تھے جو محول یہ بنانا چاہتے تھے اس مقصد میں ناکامیاب ہو گئے کیونکہ یہ چاہتے تھے کہ نرسی کو لے کر شاید ہندوستان کا مسلمان سڑکوں پر آئے گا ایسا کچھ نہیں ہوا اس ملک کے 85 فیصد لوگ دلیت پچھڑا ورک آتی پچھڑا ورک آل سنکھک ورک یہ تمام لوگ جو ہیں سب ساتھ آگئے اور سب سے بڑی بات تو یہ کہ مسلمانوں کے اندر جو فرقہ پرستی تھی کہ شیعہ سننی دیووندی وہاہبی کی تھی وہ اس بل نے ختم کر دی بینہ کسی تفریق کے سارا مسلمان سارا سکھ سارا عیسائی تمام لوگ جو ہیں ایک جہت ہو گئے اور اس سے امیشہ اور نرندر موڈی دونوں گھبرا گئے ہیں اور یہ مومنٹ جو چلا ہے نوجوانوں نے جس مومنٹ کی کمان چلائی ہے وہ سمجھ لیجئے تختہ پلٹ دیا ہے یہ سرکار رکنے والی نہیں ہے اس کا تختہ پلٹ ہو جائے گا پورے ہندوستان میں تحریک چل گئی ہے جگہ جگہ لوگ اپنے اپنے طریقے سے سیاسی پارٹی ہیں اس میں بھلے حصہ نہ لیں لیکن غیر سیاسی لوگ اور عوام سڑکوں پر آ کر اس کا بروت کر رہی ہے اور پوری طریقے سے پورے دیش میں پورپ سے لے کے پششم تک ایسا ہے نرسی شیئے بھی ان کی ساجس تو یہ دی ہندو مسلمان دنگے ہو جائیں گے لیکن ان کی اچھال اُلٹی پڑ گی مسلمانوں کے ساتھ تقریباً سارا بائچارہ کھڑا ہے ان کے ساتھ کھڑا ہے سارا بائچارہ کام دندے بند ہو گئے کام دندے بند ہو گئے کیوں چل آرہے ہو دیش شرکشی تاتھوں میں شرکشی تاتھوں میں کیا ہے شرکشی تاتھوں میں ہے برہ منواد منواد آر ایس ایس کارپوریٹ گرانے اور ای ویم اس کے علاوہ ان آتھوں میں کچھ شرکشی تاتھ نہیں ہے نہ لوگوں کی سکسیاں شرکشی تاتھ نہ روزگار شرکشی تاتھ ہیں سب سے پہلے کیا نارا دیا تھا ریوارڈی میں ریلی کری دی ون رینک ون پینسن فوجی یا جنتر مندر بائے لٹھی مارگے بگائے اس کے بعد کیا گیا کسان آئے اس کے بعد کسان آئے کسانوں کا دل نیم کچھ نہیں دیا سید کرے ان کو ان کے پھوٹو لگا رہے ان کو سید کا دردہ آز دک نہیں دیا دیش ترکشی تاتھوں میں اس کے بعد کیا رہا دیش کا کوئی بھی برگیسہ نہیں ہے جس ناگجنتر منتر پر ایڈینا رگڑیوں کوئی بھی برگیسہ نہیں ہے اور یہ بہلات کیا ہیں شاہب کے لیے مسلم امپورٹ ہوگا جاتی ہیں لوگوں کے لیے پیاج بھی مشکل ہو رہا کھانا یہ بھی پیاج کھاتے ہی نہیں ہے کھانا چھوڑ دو کھانا چھوڑ دو کھانا چھوڑ دو چھوڑ دو پیر نا چھوڑ دو پیر نا چھوڑ دو پیر نا یہاں پر کچھ نو نو جوالے ان سے بات کرتے ہیں اس استیتی میں ان کے جو کام دندے ہیں وہ بند ہو گئے ہیں دکانے بند ہو گئی ہیں کیونکہ ماہول ایسا بیچاروں کو دکانے بند کھنی پڑی ہے بات کرتے ہیں کیا نام آپ کا مراج الدین کیا گردیں آپ بیجلی کا کام کرتا ہے لیکٹیشن کا آج کیا دکان بند کردی گئے کیا ہم نے دکان بلکل بند کرتے ہیں بلکل ہی یہ ظلم کے خلاف یہ جو ہمارے پر ہو رہا ہے نا اس کے خلاف اس کے لئے اپنے دکانے بند کرتے ہیں دکانے بند کرتے ہیں لڑ پر رہ رہے ہیں مچھا پری مارگر بند ہے سب کچھ بند ہے آجی میں اگر کمائیں گے نہیں کھر چا بچا چھوڑ یہ تو چلو ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہے اچھی بات ہے اس کا کیا کریں کامی نہیں تو کریں گے کھول کے بھی کیا کریں کامی نہیں ہے سبیرے بند کریں بلکل اس کے خلاف یہاں پر ظلم بھی ہے کام بھی نہیں ہے اور ناگریتہ کا بھی مسئلہ ہے سارا ہی مسئلہ ہے کیا کریں گاں کیا کریں انسان یعنی ناگریتہ پہلے جی آپ بتائیں آپ کان سے ہیں میں اخلا سے ہیں بٹلا ہوس آپ بھی کوئی شوف اپ ہیں یا دند ہے آپ نا دندہ پانی کام کلتا ہے تو بند کر دیا ہے ایسی استیتھی میں جیسے مارکٹ بند چل دیا ہے ہاں سب بند ہو گیا ہے بند کیا گیا ہے اسی آندرون کے لیے انرسی کے خلاف ہم لوگوں نے مہم چلائی ہے جب تک بند رکھیں گے جب تک یہ واپس نہیں لے جاتا جب تک نہیں چلے گا چلتا رہ گئے ہی تاریک چلتی رہے گی تاریک چلتی رہ گی جب تک جو ہے انرسی واپس نہیں لے گا جب تک جب تک آپ بند کر کے رکھیں گے دلی والوں سے آپ نے سنا سب کے کام دندے فیلال بند ہے ساری مارکٹ زیادہ دلی کے الگ الگ حصوں میں بند پڑے ہیں جس کے لئے کام پر بہت اثر پڑا ہے جو ویپار ہے اس پر بہت بہت اثر پڑا ہے باہر سے جو جتنا بھی ایمپورٹ ایکسپورٹ ہوتا ہے وہ سب بند ہے فیلال اور اس کی ویسے دلی میں مہنگا ہی بڑھ رہی ہے تو ابھی دیکھنا یہ پریشانی کب تک چلے گی کیونکہ نرسی اور سی بی کے ویڈوز میں لگتار لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں میں سبک جنتر منتر سے ہوں اور یہاں بہت سارے لوگ ہیں رہزانہ یہاں پر دھرنا پردشن اسی کے کلاب چلے گا ہے تو اب سرکار اس پر کیا ایکشن لے گی کیونکہ اسی ابی اپسی اے بن چکا ہے تو دیکھتے ہیں اس پر اگلا اپ ڈیٹ آپ لوگ تک پہنچائیں گے